بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے بیلمن فورڈ الگوریثم کی بات کی تھی جو کہ سنگل سو شارٹس بات الگوریثم ہے جب ہمیں نیگٹیو ویٹس جو ہے تو گیون ہو گراف میں تو تب ہم بیلمن فورڈ الگوریثم کو یوز کرتے ہیں جو کہ دائنامک پروگرامنگ اپروچ کو فالو کرتے ہیں ڈائجسٹرہ جو ہے وہ گریڈی اپروچ کو فالو کرتے ہیں اس لیے جو بیلمن فورڈ ہے وہ ڈائجسٹرہ سے جو ہے تو زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو اگر ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف ایجز ای ہیں اور ان ایجز کو ریلیکس کرنے کے لیے جو ٹائم ریکوائیڈ ہے وہ وی مائنس ون ہے جیسے ہم نے بات کی تھی ایک گراف میں اگر سکس ورٹیسز ہیں تو سکس مائنس ون از ایکلس ٹو فائیو تو فائیو آئٹریشنز ہمیں کرنی پڑتی ہیں شورٹس پاتھ کلکولیٹ کرنے کے لیے اگر پھر بھی ہمارے ایجز ریلیکس ہو رہے ہوتے اس کا مطلب ہے تو اگر ہم ای کو جو ہے تو ہم ایز ایز یہاں پہ ٹوٹل نمبر آف ایجز آگیا اور وی مائنس ون کو ہم ورٹیسز کو ہم ٹوٹل نمبر آف جو ہے تو یہاں پہ وی کنسیڈر کریں تو یہ بھی آپ کے پاس اگر این نو ٹوٹل نمبر آف اوویسلی ایجز بھی آپ کے پاس ایک این ویلیو آجائے گی اور ورٹیسز کے ابھی آپ کے پاس ایک این ویلیو آئے گی تو این ملٹیپلائی بائی این اس اکلس ٹو این سکیئر تو جو منیمم ٹائم ریکوائیڈ ہے بیلمن فورڈ الگریثم کو اگزیکیوٹ کرنے کے لیے تو فائنڈ ای شورٹس بات وہ بیسیکلی آپ کے پاس بھی گو آف این سکیئر آتے ہیں لیکن اگر اگر آپ کے پاس ایک کمپلیٹ گراف ہے کمپلیٹ گراف کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو پیئر آف ورٹیسز ہیں ہر ایک میں جو ہے تو ایجز آفیلیبل ہونا چاہیے ہر جو آپ کے پیئر آف ورٹیسز کے پیئر ہیں وہاں پہ ایج اگزیسٹ کرتا ہو تو اگر آپ کے پاس ایک کمپلیٹ گراف ہے تو کمپلیٹ گراف میں جو ٹوٹل ایجز ہوں گے وہ بیسیکلی آپ کے پاس این انٹو این مائنس ون بائی ٹو ایجز ہیں اور ان کو اگر آپ نے ریلیکس کرنے تو آپ کے پاس جو کہ این مائنس ون آئٹریشنز آپ کو ریکوائیڈ ہوں گی تو اگر ہم ٹائم کمپلیکسٹی کی بات کریں گے تو وہ آپ کے پاس کیا آجے گی این انٹو این مائنس ون دیوائیڈ بائی ٹو ملٹیپلائی بائی این مائنس ون یہ این مائنس ون آپ کے پاس آئٹریشنز ہے جو کہ آپ کو ایکزیگوٹ کرنے میں ایکزیگوٹ پڑنے کرنی پڑیں گی تو فائنڈ دا شورٹس پاتھ آف کمپلیٹ گراف تو اگر ہم اس سکرین کو سول کریں گے تو آپ کے پاس کمپلیکسٹی کیا آجے گی بگ گو آف این کیوب جو کہ ایز کمپلیکسٹی ادھر زیادہ ہے تو یہ بسیکلی ہم نے تھوڑ سا کمپلیکسٹی کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ بیلمن فورڈ کو اگر آپ اپلائے کریں گے تو اس کی کمپلیکسٹی کیا آئے گی اگر آپ کے پاس جو ہے تو نون کمپلیٹ گراف ہے تو اس کی کمپلیکسٹی ڈیفرنٹ ہوگی اور اگر آپ کے پاس کمپلیکسٹی آپ کے پاس این کیوب آجے گی تو ای ہوپ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی کوئی چیز ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ کمپلیکسٹی